بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سپائسی وے کچن میں ہوں مونا اور آج میں آپ کے لئے چکن سینڈوچز کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت شاندار بہت مزیدار اور بہت ہلتی بنتے ہیں آپ ان کو اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کے بچوں کو بہت پسند آئیں گے تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں بل آئیکن کو پریس کیا کریں اور سپائسی وے کچن کو سبسکرائب بھی کیا کریں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کو میں نے کیسے ریڈی کیا ہے ٹکل سینڈوچز آج بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کی فیلنگ کیار کر لیتی ہیں فیلنگ کے لئے میں نے چکن لیا ہے یہ بونلے سے ہاف کلو کے قریب ہے اسے میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے رکھا ہے اس کے ساتھ دو ٹیبل سپون دہی ہے ون ٹیبل سپون سرکا ہے ون ٹی سپون سفید زیرہ ہے ون ٹیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ لیا ہے اگر آپ کے پاس پاورڈر ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ون ٹی سپون نمک ہے یہ گارلک ہے اس کے ساتھ کالی مرچ ہے تھوڑی سی کرش ہے پیپری کا پاورڈر اور 3 سے 4 ٹیبل سپون اس میں میں آئل کا استعمال کروں گی آپ اسے بٹر میں بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چکن کو پرپیئر کرتے ہیں پین میں میں نے 4 ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر چکن جو ہے وہ ایٹ کر دوں گی اس کو ہم میرینیٹ نہیں کر رہے ہیں اس کو ہم ڈائریکٹ ہی بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں اس کے اندر جنجر پاورڈر جو پیسٹ ہے میرے پاس آپ پاورڈر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ لسن ہے پیپری کا سولٹ وینگر زیرہ پاورڈر اور یہ دہی اس میں آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی چکن جو ہے وہ پانی ریلیس کرے گا دہی کا بھی پانی ہوگا تو اسی میں یہ کھک ہو جائے گا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں میڈیم آنچ میں نے رکھی ہوئی ہے اور سارے چیزوں کو سارے مسالوں کو میں نے چکن کے ساتھ مکس کر دیا ہے اب اس کو ڈھک دیتے ہیں 5-7 منٹ میں پانی بھی ریلیس کر دے گا اور گل بھی جائے گا 5-6 منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں یہ گل بھی گیا ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے بھی ہو گیا ہے اب اس سٹیج پہ لال مچ تھوڑی سی ڈالیں گے 1-4 ٹی سکون میں نے ڈالی ہے اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر میں یہ کالی مچ بھی ڈال رہی ہوں تو پھر آپ تھوڑا دیکھ کے ڈالیے گا کالی مچ اینڈ میں اس سے ڈالی ہے کہ اس سے یہ بلیک نہ ہو جائے پکتے پکتے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں کالی مچ ڈال کے تو پھر میں نے اس کو زیادہ نہیں بنایا یہ دیکھیں اس طرح کا کالر آنا چاہیے اب یہ چکن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور تھنڈا بھی ہے اب آپ کیا کریں کہ آپ اس کو نائف کی مدد سے ایسے چھوٹے چھوٹے اس کے پیس کریں اب ہم اپنے چکن سینڈوچز کی اسیمبلنگ کریں گے دیکھیں میں پاس یہ چکن بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں آپ میں نے اس کو اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسز میں نائف کے ساتھ کٹ لیا ہے آپ بھی اسی طرح ہی کٹ لیجے گا اس کے ساتھ ہی میں نے بریڈ لی ہے اور بریڈ جو ہے اس کی جو ہم نے کرسٹ ہے وہ اتار دینا ہے آپ نائف کا استعمال کر لیں یا کچن سیزر کا استعمال کر لیں تو میں اس کچن سیزر کے ساتھ اس کے جو ہے یہ کورنرز کو اتار لیتی ہوں اس کا کرسٹ اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں اس طرح کا سینڈوچ چاہیے تو اس طرح میں نے یہ سارے جو ہیں وہ ریڈی کر کے رکھے ہیں اب یہ میں نے دو سلائس رکھ لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اوپر پہلے سب سے پہلے مائنیز لگا دوں گی یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے تو اس کے اوپر ہم اس کو اچھی طرح سے سپریڈ کر دیتے ہیں دونوں سلائس کے اوپر میں نے مائنیز کو لگا دیا ہے آپ اس کو زیادہ بھی لگا سکتے ہیں ویسے میں نے تقلیباً ڈیڈے ٹی سپون دونوں کے اوپر لگا دیا ہے تو اب اس کے اوپر ہم چکن کی لیل لگا دیتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے چکن کو لگا دیا ہے یہ دون سلائس کی ملوکر ہونے ہیں اور ہلکا سا پریس کریں گے اس کے بعد پھر ہے اس کی ملوکر ہونے ہیں وہ ٹھوٹھر چилиپ کیچپ ہف کو بنیگی اس کے کے اونا کم لوگ انگیں کیچپ اگر پانچ سپون لگایا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے سپریڈ کر لیں گے اب یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے کیچپ بھی اچھی طرح سے لگا دیا ہے اب میرے پاس یہ لیٹس ہے تو اس کو لگا دیں گے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو یہ کتنا پسند ہے تو یہ جو ہے وہ میں دو دو پیس لگا دوں گی اس کے اوپر ہم رکھیں گے کھیرا اپنے سینڈوچ کے ٹیسٹ کو زیادہ انہینس کرنے کے لیے یہ جو ہے اس کے اوپر ہم بلیک پیپر کو کرش کر کے ڈال دیں گے یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی سی اب اس کے اوپر ہم کیا کریں گے اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے جی چیز یہ تھری سلائسز سے میرے پاس چیز کے چیز ہے اور اس کو پھر میں نے ہاف آف ادھر لگا دیا ہے اب اس کے اوپر سے ہم ایک سلائس اور لگا دیں گے اس کے اوپر اب اگین اس کے اوپر ہم میں نے اس کو لگا دیں گے اور سپریڈ کر دیں گے اب یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اوپر سلائسز جو ہیں وہ رکھ لیا ہیں اب اس کا جو ٹاپ ہے اس کے اوپر بھی ہم چکن کو رکھ دیں گے فائنلی اس کے اوپر اب ہم ایک ایک سلائس اور رکھ دیں گے اور اس کو سلائٹلی ہلکا سا پریس کریں گے دونوں کو یہ دیکھیں ایسے اور اب ہم اس کو میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہمارے سینڈوچز چکن سینڈوچز بلکل ریڈی ہیں اب ہم ان کو کٹ کر لیتے ہیں تو اس کو نائف کو آرام سے ایسے نائف جو ہے اگر آپ کی شارپ ہوگی تو آپ کا سینڈوچ جو ہے وہ بڑا نائس کٹنگ ہوگی تو یہ میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے تو اب ہم اس کو دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں اب میں آپ اس کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنی زبردست تھی اس کی لیئرز بنی ہیں یہ دیکھیں دونوں جو سینڈوچز ہیں وہ کتنے زبردست سے ان کی لوکہ آرہی ہے اور یہ جتنے ٹیسٹی ہیں اتنے ہیلتی بھی بنے ہیں تو اگر آپ کو یہ میرے چکن سینڈوچز کی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور یوٹیوب جن سپائیسی بی کچن کو سبسکرائب بھی کیا کریں بیل آئیکن کو پریس کیا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ